کینڈلا کوک سٹارٹ گائیڈ کی ٹریننگ ویڈیو میں خوش آمدید اس ٹریننگ ویڈیو میں میں آپ کو ریٹیل کے پورے بزنس سائیکل کو سمجھاؤں گا ایک مثال کی مدد سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ کینڈلا میں ریٹیل کا ایک پورا بزنس سائیکل چلا سکیں اور یہ کام کر سکیں سب سے پہلے آپ اپنی ریٹیل شاپ کا نام اور پتہ سسٹم میں فیڈ کریں گے اس کے بعد آپ سسٹم میں ڈپارٹمنٹس بنائیں گے جو آپ کی شاپ کے ڈپارٹمنٹ ہوں جس طرح گروسری گارمنٹس تیسرا سٹپ یہ ہوگا کہ آپ سسٹم میں پروڈکٹ ڈالیں گے یعنی وہ پروڈکٹ یا وہ آئیٹم جو آپ خریدتے ہیں اور آپ بیجتے ہیں چوتھا کام یہ ہوگا آپ سپلائر ڈالیں گے جن سے آپ پروڈکٹ پرچیس کرتے ہیں اس کے بعد ہم سپلائر سے کچھ مال وصول کریں گے جس کا مطلب ہے سسٹم میں ہم گوڈ ریسیف نوٹ یا جی آر این ڈالیں گے پھر ہم جی آر این ڈالنے سے جو انوینٹری بڑھ گئی ہے اس کو ایک رپورٹ سے چیک کریں گے اس کے بعد کچھ ہم سیلز ڈالیں گے مختلف آئیٹمز کی اور اس کے بعد ہم کچھ رپورٹ چیک کریں گے تاکہ جو انٹرییاں ہم نے کی ہیں اس کا مشاہدہ کر سکیں ہم اب ریٹیل کے پورے سائیکل کو اس ڈیٹا کی مدد سے چلائیں گے یہ ڈیٹا فیڈ کریں گے ہم اپنی شاپ کا نام اور ایڈریس بیسٹ کلیکشن ڈپارٹمنٹل سٹور اور یہ ایڈریس فیڈ کریں گے پھر دو ڈپارٹمنٹس ہم کریئٹ کریں گے ہم سمجھ رہے ہیں اس وقت کہ ہماری شاپ میں گروسری کا سیکشن ہے اور ایک بیکری کا اس کے بعد ہم چار پروڈکٹ سسٹم میں ڈالیں گے دو گروسری میں اور دو ہی بیکری کے ڈپارٹمنٹ میں اس کے بعد ہم دو سپلائر کریئٹ کریں گے سگمہ ڈسٹریبیوٹر ہمارا گروسری کا سپلائر ہے اور شراس بیکر ہمارا بیکری آئٹم کا سپلائر ہے یہ سارا ڈیٹا ہم کریئٹ کر کے پھر ہم پرچیز اور سیل کا سائیکل چلائیں گے تو سب سے پہلے ہم نیم اور اڈریس اپنی ریٹیل آؤٹلٹ کا کینڈلا میں فیڈ کرتے ہیں نیم اور اڈریس فیڈ کرنے کے لیے ہم کنفیگریشن میں سسٹم کنفیگریشن کے مینیو آئٹم کو کلک کریں گے تو یہ سکرین ہمارے سامنے آ جائے گی ادھر نیم کے ایریا میں ہم اپنی شاپ کا نیم دیں گے اسی طرح اڈریس کے ایریا میں ہم اڈریس فیڈ کریں گے نیم اور اڈریس فیڈ کرنے کے بعد ہم اپ ڈیٹ کا بٹن پریس کریں گے جس سے ہمارا یہ ڈیٹا کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم نے سٹیپ نمبر ون کمپلیٹ کر لیا ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنی شاپ پہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کریئٹ کریں کینڈلا میں ڈپارٹمنٹ کریئٹ کرنے کے لیے ہم کنفیگریشن میسلینیس اور لائن آئٹم پر جائیں گے کینڈلا میں ڈپارٹمنٹس کو لائن آئٹم بولتے ہیں یہاں پر ہم نے دو ڈپارٹمنٹس کریئٹ کر لیے ہیں اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ ہم نیو بٹن کو پریس کرتے ہیں اور یہاں ڈپارٹمنٹ کا نام دیتے ہیں اور نام دینے کے بعد ہم سیو پریس کر دیتے ہیں جس طرح اگر میں نے نیا ڈپارٹمنٹ بنانا ہو تو میں یہاں نیو پریس کر کے کوڈ کوئی سے دو ڈجٹ دے دوں گا اور سیو پریس کر دوں گا اس طرح سے ڈپارٹمنٹس کریئٹ ہو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اب تک نام اور ایڈریس اپنی آؤٹلیٹ کا دے چکے ہیں دو ڈپارٹمنٹ بھی کریئٹ کر چکے ہیں اب ہم اپنی پرادکٹس کریئٹ کریں گے جن کو ہم نے پرچیز کرنا ہے اور پھر بیچنا ہے کینڈلا میں پرادکٹ کریئٹ کرنے کے لیے ہم کنفیگریشن اور یہ پرادکٹ کی سکرین پر جاتے ہیں اس سکرین پر سب سے اوپر لائن آئٹم آ رہا ہوتا ہے اس میں ہم اپنا ڈپارٹمنٹ سیلیکٹ کریں گے اور پھر پرادکٹ ڈالیں گے ہم کوئی سا بھی کوڈ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم ایوریج کاؤس پرائس اس کی ڈالیں گے اور اس جگہ پر ہم ریٹیل پرائس ڈالیں گے اور سیو کا بٹن پریس کریں گے جس سے یہ پرادکٹ سیو ہو جائے گا اسی طرح ہم دوسرا پرادکٹ ڈالیں گے کیک اس کی کاؤس پرائس اس کی ریٹیل پرائس اور اس کو بھی ہم سیو کر لیں گے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے تمام پرادکٹ دیکھنے کے لیے ہم آل پرادکٹ لسٹ کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس ڈپارٹمنٹ کے پرادکٹ آ جائیں گے اسی طرح دوسرے ڈپارٹمنٹ گروسری میں پرادکٹ ڈیفائن کرنے کے لیے ہم اس کے ڈپارٹمنٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر پرادکٹ کا کوڈ اس کا نیم کاؤس پرائس اور ریٹیل پرائس فیڈ کریں گے یہ کورڈ نیم کاؤس پرائس اور ریٹیل پرائس کے بعد اس پرادکٹ کو سیو کر دیں گے اسی طرح ہم گروسری کا دوسرا پرادکٹ ٹیشو باکس ڈیفائن کریں گے اور اس کو سیو کر دیں گے گروسری کے پرادکٹ دیکھنے کے لیے ہم گروسری کو سیلیکٹ کریں گے اور آل پرادکٹ لسٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ دونوں پرادکٹ بھی آ جائیں گے تو اس طرح سے ہم نے چاروں نئے پروڈکٹ ڈیفائن کر لیے اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد اب ہم سپلائر کریٹ کریں گے جن سے ہم مال خریدیں گے کینڈلا میں سپلائر کریٹ کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے ہم کنفیگریشن مسلینیس اور یہ سپلائر کے مینیو آئٹم کو کلک کریں گے تو سپلائر ڈیفینیشن کی سکرین کھل جائے گی اس سکرین پر ہم نیم کے ایریا میں سپلائر کا نام دیں گے کوڈ میں خود بخود وہی نام آ جائے گا اور اس کو ہم سیف کر دیں گے نیا سپلائر دینے کے لیے ہم یا دوسرے سپلائر کا نام ٹائپ کریں گے اور اس کو بھی سیف کریں گے تو یہ سپلائر بھی سیف ہو جائے گا اس طرح ہم نے دونوں سپلائر کو سیف کر لیا ہے اب ہماری تمام کنفیگریشن یا ڈیٹا فیڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اگلا کام پرچیز اور سیل کرنے سے پہلے ہم چاہیے کہ ہم سسٹم کو ایک دفعہ لاؤگ آف کریں اور پھر دوبارہ لاؤگ ان کریں تاکہ ساری سیٹنگز ہماری سسٹم کے اندر ٹھیک طریقے سے کیپچر ہو جائیں تو ہم ایک بار لاؤگ آف کریں گے اور پھر لاؤگ ان کریں گے اس کے بعد ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے ہمارا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم سپلائر سے مال رسیف کریں گے یعنی جی آر این کینڈلا میں بنائیں گے سپلائر سے مال رسیف کرنا کینڈلا میں بہت آسان ہے ہم پرچیز میں جی آر این کے منیو آئٹم کو کلک کریں گے تو جی آر این کی سکرین آ جائے گی اس میں سب سے پہلے ہم سپلائر کو سیلیکٹ کریں گے انوائس نمبر خود بخود آ جائے گا اور ہم یہاں پر پروڈکٹ کوڈ فیڈ کریں گے یہاں پر ہم کونٹٹی بھی دے دیں گے اور اس کو سیف کر دیں گے اس کے بعد ہم ایک دوسرے سپلائر سے سیگمہ ڈسٹریبیوٹر سے بھی ایک جی آر این بناتے ہیں اور پروڈکٹ فیڈ کریں گے پروڈکٹ فیڈ کرنے کے لیے ہم اس بٹن کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اس میں ہم ٹیشو باکس کو لوڈ کریں گے اور ٹوٹھ پیسٹ کو لوڈ کریں گے اور اب ان کی کوانٹٹیز ہنڈرڈ ٹیشو باکس اور ٹوٹھ پیسٹ ہم کریئٹ کر لیتے ہیں اور اس کو سیف کر دیں گے اس طرح ہم نے دو جی آر این کریئٹ کر لیے ان دونوں سپلائر سے اور پرچیز کا سٹپ کمپلیٹ کر لیا اب ہم کینڈرڈا میں انوینٹری چیک کریں گے ان پروڈکٹس کی جو ابھی ہم نے پرچیز کی ہیں کینڈرڈا میں انوینٹری چیک کرنے کے لیے ہم ریپورٹس میں جائیں گے ریپورٹس میں ڈی سٹاک ریپورٹس میں ڈی زیرو سیون شاپ انوینٹری ریپورٹ کو کھولیں گے اس ریپورٹ میں ہم تمام ڈپارٹمنٹس کو سیلیکٹ کریں گے اور جنریٹ ریپورٹ کریں گے تو ٹوٹل انوینٹری جو ہم نے پرچیز کی اس کی ریپورٹ ہمارے پاس آ جائے گی پروڈکٹ وائز اور یہ ٹوٹل ریٹیل ویلیو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم سسٹم میں کچھ سیل انوائسز فیڈ کریں گے کینڈلا میں سیل انوائس فیڈ کرنے کے لیے ہم شاپ ایکٹیوٹیز اور سیل ان ریٹرن کی سکرین کو کھولتے ہیں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام وہ آ رہا ہے جو آپ نے فیڈ کیا تھا اب یہاں پر ہم پروڈکٹ کا کوڈ فیڈ کر سکتے ہیں اور کیش میں جو کسٹمر نے ہمیں کیش دیا اور اس کو سیو کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نئی انوائس ڈالیں گے ہم ان کی قوانٹٹیز بھی ہم تبدیل کر لیتے ہیں اسی طرح ایک اور انوائس بناتے ہیں اور اس انوائس کو بھی ہم سیف کر دیتے ہیں اسی طرح ایک چوتھی انوائس کرتے ہیں اور اس انوائس کو بھی ہم سیف کر لیتے ہیں اب ہم نے چار انوائس سسٹم میں بنا لی ہیں یہ کرنے سے ہمارا کینڈلا کا ریٹیل سائیکل مکمل ہو چکا صرف اب ہم نے کچھ ریپورٹس چیک کرنی ہیں اب سب سے پہلے ہم ریپورٹس میں سیل ریپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے لیے سی سیل ریپورٹ میں سی 11 کے منیو آئٹم کو کلک کریں گے سی 11 شاپ سیل ریپورٹ میں ہم دونوں لائن آئٹم کو سیلیکٹ کریں گے اے پریس کر کر اور پھر ریپورٹ جنریٹ کریں گے تو اس میں سب کی سب بیما پروڈکس کے آ رہی ہے یہ اس کی کوانٹیٹی ہے اور یہ پریس ہے تو ساری پروڈکس ہم نے سیل ریپورٹ میں چیک کر لیں اب ہم دوسرے نمبر پہ انیونٹری ریپورٹ ہمیں پتا ہے ریپورٹ میں D سٹاک ریپورٹ اور D07 شاپ انیونٹری ریپورٹ سے یہ ریپورٹ کھلتی ہے دونوں دپارٹمنٹ یا لائن آئٹم سیلیکٹ کرنے کے لئے ہم A یعنی All کو پریس کریں اور ریپورٹ جنریٹ کریں گے یہ ہمیں کوانٹیٹی یہاں پر جو بیلنس ہے وہ دے رہا ہے تو اگر پرچیس سے زیادہ سیل کریں گے تو وہ آئٹم نیگٹیو سپلائر سے ادھار پر خریدا تھا تو سپلائر پیبل ریپورٹ دیکھنے کے لئے A اکاؤنٹ ریپورٹ میں A05 ریسیویبل این پیبل ریپورٹ کو ہم جنریٹ کریں گے اس ریپورٹ میں ہمیں سارے سپلائر کے اگینسٹ آؤٹسٹینڈنگ اماؤنٹ نظر آ رہی ہے جو ہم نے پی کرنی ہے اس طرح سے ہم نے کینڈلا میں ایک بیسک ریٹیل سائیکل رن کر لیا ہے اور یہ سٹیپ ہم نے پرفارم کیے ہیں ہم نے سب سے پہلے آؤٹلیٹ کا نیم اڈریس فیڈ کیا پھر ہم نے اس میں دو ڈپارٹمنٹ بنائے گروسری اور بیکری پھر ہم نے اس میں چار پروڈکٹ ڈالی دو ایک ڈپارٹمنٹ میں اور دو دوسرے میں پھر ہم نے دو سپلائر کریئٹ کیے ہم نے جی آرن بنایا یعنی مال پرچیز کیا دو سپلائر سے ہم نے انونٹری چیک کی مختلف آئیٹمز کی سیل ڈالی اور بعد میں کچھ ریپورٹس چیک کی تو اس ٹریننگ کے بعد اب آپ کینڈلا میں ایک بیسک ریٹیل سائیکل رن کر سکتے ہیں ہم نے جو سٹیپ پر فارم کیے اس کی تفصیل کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں پہلا کام ہم نے نیم اور اڈریس ریٹیل آؤٹلیٹ کا جو تھا اس کو سسٹم میں ڈالا اور اس کے لیے کنفیگریشن اور اور لائن آئٹم میں جا کر ہم نے گروسری اور بیکری کے لائن آئٹم کریئٹ کیے تیسرے سٹیپ میں ہم نے پروڈکٹ ڈالی اور اس کے لیے کنفیگریشن اور پروڈکٹ کو ہم نے کلک کیا اور پھر ہم نے گروسری کے اندر دو پروڈکٹ ڈیفائن کیے اور بیکری کے اندر دو پروڈکٹ ڈیفائن کیے چوتھے سٹیپ میں ہم نے سپلائر کریئٹ کرنے کے لیے کنفیگریشن مسلینیس اور سپلائر میں جا کر ہم نے دو سپلائر کریئٹ کیے پانچ سٹیپ میں ہم نے مال پرچیز کیا دو سپلائر سے ہم نے ایک جی آر این سگما ڈسٹریبیوٹر کے اگینس بنائی جن سے ہم نے دو پروڈکٹ مختلف تعداد میں رسیف کی اور دوسرا جی آر این ہم نے شراز بیکر کے نام کا بنایا جس میں ہم نے دو پروڈکٹ رسیف کی چھتے سٹیپ میں ہم نے انیونٹری کو چیک کیا ریپورٹ سٹاک ریپورٹ اور دی زیرو سیون شاپ انیونٹری ریپورٹ میں جا کر ساتھ سٹیپ میں ہم نے کچھ سسٹم میں سیل ڈالی شاپ ایکٹیوٹیز اور سیل اور ریٹرن کے منیوں کو کلک کر کے آٹھویں سٹیپ میں ہم نے سیل کی ریپورٹ دیکھی ریپورٹ سیل ریپورٹ سی الیون انیونٹری ریپورٹ ریپورٹ دی سٹاک ریپورٹ اور دی 07 اور اکاؤنٹ ریپورٹ میں سپلایر پیابل اور ریسیویبل ریپورٹ آپ کی یہ ٹریننگ ویڈیو اب اختتام کو پہنچی آپ کی توجہ کا شکریہ